اسلام علیکم کوویڈ پینڈیمک اس وقت اپنے پورے پیک پر ہے کچھ دن پہلے ایک فیملی آئی جس کو ایک ماہ پہلے کوویڈ انفیکشن ہوا تمام فیملی میمبرز اس میں سفرر سے اور ساتھ میں ان کا ایک چھ ماہ کا بچہ تھا جس کو کوویڈ چیسٹ انفیکشن ہوا تب انہوں نے ایک مقامی ڈاکٹر کو روجو کیا اور اس کو کچھ دو عدویات اور نیبلیزیشن بتائی گئی لیکن اس بچے کی خانسی بہتر نہ ہوئی ڈاکٹر نے ان کو تقریباً ساتھ دن کے لیے نیبلیزیشن بتائی جبکہ انہوں نے اس نیبلیزیشن کو نہ صرف ایک ماہ ویڈاوٹ پرسکپشن آف ڈاکٹر جاری رکھا بلکہ اس کی ڈوز بھی گریجولی بڑھاتے رہے اور کچھ دن پہلے جب وہ بچہ آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے سے بچہ بلکل خوراک یا دودھ ٹھیک سے نہیں لے رہا ساتھ ہی اس کا موہ پر یہاں پر سویلنگ ہو چکی تھی اور اس کے چیکس بلکل ریڈ ہو چکے تھے اس بچے کا جب معاینہ کیا گیا تو اس کو فیس کی ریڈنس تھی سویلنگ تھی اور جب اس کے موہ کا معاینہ کیا تو موہ کے اندر سارے کے سارا جو ہے اس کا موہ وہ چھالوں سے برا ہوا تھا جس کو فنگل انفیکشن یا اورل تھرش کہتے ہیں جس کی ویسے اس نے فیڈ لینا چھوڑ دیا تھا اور چونکہ وہ ابھی بچے کو نیبلائز کروا کے لائے تھے اور جب اس کا ہارٹ ریڈ دیکھا گیا وہ بھی تقریبا 180 کے قریب تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیبلائزیشن چیسٹ انفیکشن میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے لیکن اس کو صرف اسی صورت میں استعمال کریں جب آپ کے بچے کو ڈاکٹر نے ٹھیک سے چیک کیا ہے اور پراؤپر ڈوز میں آپ کے بچے کی وزن اور اس کی ایج کے حساب سے اس کی دوائی لکھی ہے اگر آپ اس کو سیلف میڈیکیٹ کریں گے اوورڈوز کریں گے زیادہ دیر کے لیے دیں گے تو اس کا باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز پر بڑا قطرناک قصر ہو سکتا ہے جس میں ہارٹ بھی شامل ہے جس میں سکن بھی شامل ہے اور جس میں باڈی کے دوسرے آرگنز بھی شامل ہیں سو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی نیبلائزیشن خود سے نہ کریں ہمیشہ اس کو ڈاکٹر کی مشورے سے کریں اور کبھی بھی اوورڈوز نہ کریں کیونکہ اس کے لائف تریکننگ سائٹ ڈیفیکٹس جس میں سب سے کومن ہارٹ کا ایشو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں